موسیقی 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 منظر دیکھئے پانی اترتا ہے نا تو مٹی سے لتھڑے ہوئے مردہ بچے نظر آتے ہیں کئی سی کیچڑ سے زندگی کی لاوارس کونپلے پھوٹ رہی ہیں ایک ویڈیو جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں نو مولود بچہ مٹی میں دبا ہوا پایا گیا جس کی سانسیں چل رہی ہیں لیکن معصوم کی ماں نا جانے کہاں بہ جکی ہے ہاتھ کسی کے خالی نہیں ہے کسی نے ایک پلنگ پر اپنی کو جمع پونجی اٹھائی ہوئی ہے تو کسی نے جوا سال لاشہ اٹھایا ہوا ہے لیکن دفنانے کے لیے خوشک زمین کا کوئی ٹکڑا میسر ہی نہیں ہے کئی سیلاب سے بچنے کے لیے درختوں کی شتوں کی شاخوں پر لٹکے ہوئے بچے ہیں تو کوئی جھوپڑی کی بچی کچی لکڑیوں کے بسر پر سو رہا ہے کسی کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے کسی نے تھیلی سے اپنے بدن کو ڈھاپ رکھا ہے انتہائی خوفناک منظر اور یہ ریت میں دھسے ہوئے ہاتھ یقیناً حکمرانوں کے گریبان تک رسائی چاہتے تھے ووٹ لینے والے بچے ہوئے ہیں مگر ووٹ دینے والے تو ڈوب گئے جون سے اب تک نو سے زائد جانے سیلاب اور بارشوں کی نظر ہو چکی ہیں نو سو سے زائد جانے یہ سیلابی آفت دوہزار دس سے بھی زیادہ زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے اس قسم کی برسات اس قسم کا سیلاب نہیں دیکھا پورا سندھ اس وقت ایک دریہ کا منظر پیش کر رہا ہے اور ہمارے لوگ محصور ہیں صوبے میں پندرہ لاکھ کچھے گھر دے ہاتھوں کے وہ پوری طریقے سے ڈیمیج ہو چکے ہیں نوے فیصد کاشتکار اپنے کراپس اپنی کاشت کو کمپلیٹ طور پر وہ ڈیمیج ہو چکی ہے نو سو تیرہ لوگ لوگ مایا جن ہوئے ہیں ون سکسٹی نائن کے پی میں ہلاکتیں ہوئی ہیں جی ون سکسٹی فور پنجاب میں ٹو ہنڈرہ نائنٹی تھری سندھ میں اور دو سو تیس ٹو ہنڈرہن تھرٹی بلوتستان میں تو یہ کافی بڑا فگر ہے کل ہم سے انٹرنیشنل ڈونرز نے بھی اب ہم وہیں جا رہے ہیں کیونکہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھی ہماری انداد کرے اگر ناظرین یہ جو مناظر آپ کو دکھایا ہے نا تباہی کے اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو وہاں پر اب تک پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا ساری دنیا کی نظریں اس ملک پر ہوتی ہیں لیکن ہماری تو پرائیورٹیز ہی کچھ اور ہیں اس وقت حکومت کی جو ترجیح ہے وہ ہے گرفتاریاں اور عمران خان صاحب کی ترجیح ہے جلسے اور الیکشنز ووٹر ہی مر جائے گا تو کیا یہ بیلٹ باکس میں لاشے جھوکیں گے سب سے زیادہ اتیاد جمع کرنے والے پاکستانی ہونے کے دعوے دار عمران خان صاحب آخر کیوں سیلاب زدگان کی مدد کو آگے نہیں آ رہے خان صاحب آدھے ملک پر سر آپ کی صوبائی حکومت قائم ہے خدا کے لیے کرسی چھن جانے کے غم کو کچھ دیر کے لیے فلحال خود سے الگ کر دیں پی ٹی آئی کو بھرپور منڈیٹ دیا ہے جنوبی پنجاب نے یہاں سے عثمان بزدار کو وزیرعالہ بنا کر احسان عظیم کیا گیا تھا ان کا اپنا علاقہ بترین تباہی کی نظر ہوا ہے لیکن بزدار صاحب کا ہی دکھائی نہیں دی ہے گجرات کے چودری بنی گالا کی حفالہ کی حفاظت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں سیاست کی ہانڈی میں سامان جمع کرنے والے پرویز علاہی صاحب کو کوئی تو بتا دے جا کر کہ ان کے صوبے کے لوگ پانی روٹی کو ترس رہے ہیں وزیرعالہ خبر پختون خائے عمران خان کے سٹیج کو رونقے بخشتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وزیرعالہ بان ہو یا وزیرعالہ سندھ ہو ہو کیا رہا ہے فوٹ ٹو سیشن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا ہے وفاقی حکومت کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ پنجاب سے نون لیک کے منتخب نمائندے گرفتاری کے ڈر سے اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب انہی کی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مزید بارش اور مزید تباہی کی پیشگی خبریں سنا رہی ہیں اگست کے جو فگرز ہیں وہ ہیں کہ سیون ہنڈرڈ ایٹی پور پرسنٹ یہ دیکھیں اور جس تیزی اور تندی سے یہ پانی سلابی کیفیت اختیار کر چکا ہے یہ تباہکاریاں جو ہیں ہماری نالج میں انپریسیڈنٹڈ ہیں جی اتنا پانی سسٹم میں دوہزار دس کے سوپر فلڈ سے وہاں جو ریپورٹس آ رہی ہیں آن گراند زیادہ ہے اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہیں سبٹیمبر کے بیچ میں بھی کچھ اس طرح کی سپیل آ سکتی ہے یہ تباہکاریاں بہت سنگین نویت کی ہیں جیسے عوام ہیں نا ویسے ہی حکمران ہیں کیوں ہم صرف سیاسی قیادت کو الزام دیں ہم خود بھی ایسے ہی ہیں کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان کہتے ہیں خود کو عیسار اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں ہم لیکن مانتے صرف شیطان کی ہے جہاں ملک بھر میں ناظرین اس وقت تباہی ہے بربادی ہے لاشیں ہیں وہاں خیموں کی اہمیت جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سونے سے زیادہ ہے تو کیوں نہ پھر اس وقت تو غنیمت جان کر تاجر مزید مال بنائیں خیمیں سستے ہونے کے بجائے مہنگے کر دیئے گئے پھر کہتے ہیں کہ یہ خدرتی آفات آخر آتی کیوں ہیں ہمارے اپنے آمال جو ہیں اس کی وجہ سے یہ خدرتی آفات آتی ہیں مومی سلیم صاحبہ مجھے جوائن کر چکے ہیں پردے موسمیات ہیں موسمیاتی تبدیلی بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ محمد عبدالشکور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں صدر ہیں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے بتدریج مہمان مزید بھی آتے جائیں گے آپ دونوں کو میں خوشحامدید کہتی ہوں مومی صاحبہ آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں یہ جس طرح کی صورتحال ہے جو تباہی اور بربادی ہم دیکھ رہے ہیں نو سو سے زائد پاکستانی اس وقت اپنی جانے دے چکے ہیں خدا نہ خاصتہ مزید کتنی بربادی آپ دیکھ رہی ہیں کیونکہ ابھی تو آگے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے اگلا پھر ایک اور سپیل آنے والا ہے اگلی تباہی اور بربادی اور آنے والی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بالکل جیسے آپ نے کہا ہے بیسکلی یہ جو فنومنہ ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے اس وقت پوری دنیا میں ہم نے نیوزیلینڈ میں بھی دیکھا پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے فلوریڈا میں بھی دیکھا اور باقی ممالک میں بھی دیکھا جو کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی ہے وہ انپریڈکٹبل ہے آنپریسیڈنٹڈ ہے پہلے ہم نے اس طرح کی تباہکاریاں نہیں دیکھی ہیں یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں یہ جو ایک ٹائم ہے ہمارا جو ہوتا ہے سال کا اس میں فلڈز نہیں آتے ہیں اس میں فلڈز ویلا شبہ آتے ہیں مونسون ایریا ہے سب کچھ ہے لیکن اس میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کی پریپریشن کی ضرورت ہے اگر میں یہاں پہ صرف باقی ممالک کے ساتھ ہی کمپیر کروں تو ان کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کے پاس کہیں نہ کہیں پریپیرنیس اس لحاظ سے تھی کہ انہوں نے اپنی عوام کو ری لوکیٹ کیا جو جو والنریبل پاپیلیشن تھی early warning systems اچھے ان پلیس تھے تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک تو کرنے کی ضرورت ہے بلکل ایسے سپیلز آئیں گے اور دیکھیں یہ ایک ملک ایک انڈویجول کے کنٹرول کرنے کی اس لیے بات نہیں ہے ایک تو یہ natural obviously calamity ہے but یہ driven by human actions ہے جو کہ climate change کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ تو of course ایک globally جو ایک debate ایک سالوں سے چلتی آ رہی ہے اس کے اوپر سب نے اگر عمل کرنا شروع کیا اپنی emissions کم کی کہیں جا کے ہم اس چیز کو روک پائیں گے لیکن اس لکھ ملکی سطح پہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ public private partnership ہو چاہے وہ اپنی prioritization government کی ہو لیکن اب high time ہے کہ ہم adaptation کی طرف چاہے adaptation سے مراد ایسے systems in place lines یہ جو آپ ابھی پروگرام میں بتا رہی ہیں کہ نیوزیلینڈ میں کیا ہوا اور کیا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت relocate کرنے کی ضرورت ہے وہاں سے جن جگہوں پر یہ آفات آ رہی ہیں وہاں سے evacuation کی ضرورت ہے تو یہ صرف آج آپ میرے پروگرام میں تو نہیں بتا رہی ہیں یہ ویسے بھی جو ماہرین ہیں وہ بتاتے رہے ہیں بتا رہے ہوں گے obviously حکومت کو پھر اگلے ہفتے پھر دوبارہ ایک اور سحلاب کی بات ہو رہی ہے تو کیوں ہم نہیں کر پاتے ہیں کیوں ہم آلریڈی نہیں کر پا رہے ہیں کیوں لوگوں کو نہیں نکال پا رہے ہیں اس کے بعد یا ریلیو کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن اس سے پہلے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کیوں کچھ نہیں کر پائے جی آم ای تینگ یہ بہت امپورٹنٹ قویسٹن آپ نے کیا ہے اس پر سب سے پہلے تو آپ کی طریعتائز کشن کی ضرورت ہے دوسرا آپ کی رسورس کی کمی ہے دیکھیں کوئی بھی ڈیولپنگ کنٹری ہو چاہے وہ پاکستان اور باقی ہمارے پاس رسورس کی کمی ہے لیکن کیونکہ اب پاکستان کو ورنرابل ہوئے ہوئے اور دوہزار دس کا بھی شہری رحمان کی میں بات سن رہی تھی کہ دوہزار دس کے پانی سے بھی زیادہ ہے وہ پہلا ہمارا کلائمیٹ چینج کا فلڈ جو تھا کلائمیٹ ڈیولن ایک بہت بڑا ڈیزاستر ہمیں دیکھا تھا ڈراؤٹس کے لاوہ جو دوہزار کی دہائی میں آئیتے شروع میں اب اس وقت سے ابھی تک تیرہ سال یا بارہ سال گزر چکے ہیں تو ہم لوگ ابھی تک سوچ ہی رہے ہیں اور ہم لوگ یہ پرائیورٹائزیشن کا ایشو ہے دوسرا ٹیکنیکل کپیسٹیز کا بھی ایشو ہے دیکھیں آپ کی اس کے لیے آپ کو انویشن کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو ایسی اس سکھ مجھے نہیں پتا آپ نے ایشوڑ میں میں پولٹیکلی تو بات نہیں کروں گی لیکن ادر وائز آلسو میں نے دیکھا ہے کہ ہم ایڈکیشن کی بات کریں ہیلتھ کی بات کریں تو ہیومن سیکیورٹی کو جو ہے وہ پیچھے رکھا جاتا ہے ٹریڈیشنل سیکیورٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو آگے رکھا جاتا ہے ہمارے پریاریٹیز کا بڑا مسئلہ ہے سارے مبرنی صاحب جی ساتھ موجود ہیں سماجی رانو مائے بہت شکریہ آپ کا سارے بھائی عبدالشکور صاحب سر کیونکہ آپ خدمتیں خدمت فاؤنڈیشنز ہیں میں چاہ رہی ہوں کہ ہم پہلے ریلیف کا جو کام ہو رہا ہے کیونکہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں اس کے بارے میں تو میں نے پورا ہی سب کچھ بتا دیا اور ہمیں دکھائی بھی دے رہے ہیں لیکن سر یہ جو نیجی فاؤنڈیشنز ہیں یہ کام کر رہی ہیں خدمت کن کن صوبوں میں کام کر رہے ہیں کہاں کام کر رہے ہیں سر اور سب سے زیادہ تباہی کہاں دکھائی دی ہے اکیران آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت اہم موضوع پر بات کی اور میں فوکس رہوں گا یہ نہیں چاہوں گا کہ میں فرسٹریشن یا کرٹیسیزم کی طرف جاؤں اس وقت سب سے زیادہ نقصان تو ہوا ہے بلوچستان کے اندر اور بلوچستان کے اندر ابھی اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے کہ نقصان کتنا ہوا ہے اس لیے کہ دودھ راز کی آبادیاں ہیں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جب یہ پانی نیچے اترے گا اور آپ ان بستیوں میں جائیں گے تو جس طرح کا آپ بچہ دکھا رہے ہیں مکٹی کے اندر دفن ہے پتہ نہیں کتنی لاشیں آپ کو ملیں گی یہ جو فگرز آپ بتا رہی ہیں نا یہ فگرز تو وہ ہیں جو سرکاری آداد و شمار جو سڑکوں کے قریب آبادیوں کے اندر سے لوگوں کو ملتی ہیں تو یہ بہت ہی تباہ کن سیٹ اپ ہے اور میں اس کی وجوہات بھی بھی نہیں جانا چاہتا اور اس کے لانٹرم پلیننگ میں بھی نہیں جانا چاہتا میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت الخدمت تین طرح کے کام کر رہی ہے ہم ریسکیو کے لیے ہمارے پاس بوٹس بھی ہیں ہم نے پچھلے کئی سالوں سے اپنے پاس ویر ہاؤسز میں رکھی ہوئی تھی اور ان بوٹس کے ذریعے سے ان آبادیوں میں پہنچتے ہیں جہاں ریسکیو کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو کھانا کھلانے کا اور ٹینٹ لگا کر ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور تیسرا کام جو اس وقت ہم نے پلین کیا ہے وہ تقریباً پینتیس مقامات پر تو میڈیکل کیمپ ہیں جن کے ذریعے سے ڈائریا اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں آبائیں گی آپ کو اندازہ ہے جو پانی پینے کا لوگوں کو مل رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا صورت ہوگی اور ہم ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے آپریشنز کو خاص طور پر میڈیکل کو اس سے دوگ نہ کریں مختلف مقامات پر ہم چاہتے ہیں ڈاکٹرز بھی والنٹیر کریں آج میرے پروگرام کا مقصد ہے آپ جتنے بھی لوگ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں عوام کی جو انجیوز ہیں ساری کی ساری ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور اٹلیس ناصرین کو یہ بتایا جائے کہ کس طرح سے لوگ مدد کر سکتے ہیں سیکنڈ لیے کہ آپ لوگ کے درمیان میں اگر کوئی کارڈنیشن کا لیک ہے تو وہ بھی ایک ساتھ کر دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک مدد پہنچ سکے مجھے فیصل ایدی بھی جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ فیصل اسلام علیکم سب سے پہلے یہ بتا دیجئے اگر اجازت دے تو میں اپنی اس بات کو مکمل کر رہا آپ کو کہاں دکھائی دیئے سب سے زیادہ تباہی سند پنجاب سب ہی کچھ متاثر ہے والیکم اسلام ابھی ہم نوادشاہ میں جو ہے وہ ہم نے اپنا مرکزی کیمپ بنایا ہے پورے اپر سند اور درمیانی جو سند ہے اس پہ کام کرنے کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ راستے بند ہونے کا جو ہے وہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اببادی تباہی جو ہے وہ بہت بڑے سیمانے پہ پھیلی بھی ہے بارانی میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہوئے ہیں راستے سارے بند ہیں اور سڑکیں ٹوٹی بھی ہیں اور جو ہے وہ پانی بہت سارا کھڑا ہے مختلف جگہوں پہ تب سے زیادہ جو لوگوں کو ضرورت ہے ایک تو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے دوسرا کچھے راشن کی ضرورت ہے کانے کی ضرورت ہے مقامی آبادیاں اپنے طریقے سے ان کو پکا کے دے رہے تھے لیکن وہ بھی اب ایکزاؤس ہوتے جا رہے ہیں ہمارا میڈیا انپورچنٹلی ساری سٹویشن کو دکھانے میں ناکام رہا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچی ہیں لوگ ہم اپیل ابھی ہم نے اپیل ہم نے کی ہے لوگوں سے کہ ہمیں چندہ دیں اور تباہی بہت بڑے بیمانے پہ پھیلی ہوئی ہے لوگوں کو راشن کی میڈیسن کی اور مچھر دانیوں کی جو مچھر کیا کہلاتی ہیں جالیاں ان کی زیادہ ضرورت ہے اور پانی صاف پانی کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں انہوں نے بلکل صحیح کھا اور ابھی جو میڈیکل سٹویشن جو تباہی جو مچائے گی یہ جو گندہ پانی پی کے جو پریشان ہوں گے وہ ارض جو ہے وہ تباہی ہوگی اور اس میں ہلاکتیں بہت زیادہ ہوں فیصل صاحب میں میں صرف ایک ورڈ آئیٹ کرنا چاہوں گی یہ جو آپ نے میڈیا کے کردار کی بات کی ہے نا سر ہمیں ریاست کا ایک چوتھا پلر کہا جاتا ہے تو ہماری تو پرائیورٹیز ہی اس وقت کچھ اور ہیں نا سر اسی وجہ سے ہم اتنے لیٹ ہو گئے ہیں اور چرمندگی کا اظہار بھی اور معذرت کا اظہار بھی آپ لوگ ہر بولٹن میں پانچ منٹوں شہباز گل کو ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کو تھوڑا کم ٹائم دیں اور جو تباہی آئی وی ہے یہ بہت بڑی معاشی تباہی کا جو ہے وہ پیش قیمہ ہے ساری فصلیں جو ہیں وہ ہزاروں اکر پہ ہمیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ڈوب چکی ہیں چاول کی فصلیں اور مختلف دوسری کپاس کی فصلیں ویسے ہی ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں شانیاں کی ہیں اور یہ اور مزید اضافہ کرے گا آپ درست کہہ رہے ہیں بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں مجھے بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس کس علاقے میں یا کس شہر میں آئیے کہاں پر وہ آپ زیادہ پرابلمائٹک آپ کو پہنچے دکھائی دے رہے ہیں یہ چھ ساتھ اضلا ہے اضلا ہے ان کے بہت زیادہ جو ہے تباہی مچھی ہے جس میں یہ لڑکانا اپنا نو شہروں اپنا دادو خیرپور اور مختلف دوسرے اضلا دین میں شامل ہیں اس میں نواب شاہ کی بھی کچھ تحصیلیں ہیں اور یہ سارے اضلا بہت بڑی پانی ابھی بھی آج بھی مسلسل تین دن سے ہم نواب شاہ میں کام کر رہے ہیں ہمارے پاس دو طرح کے لوگ ہم وہ تاجر طبقہ دیکھتے ہیں جو قیمتوں کو فوری طور پر بڑھا دیتا ہے اور ایک طرف ہم پاکستانی عوام کا وہ عصار اور قربانی کا جذبہ دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی بھی ایسی آفت آتی ہے تو پورا ملک یقجہ ہو جاتا ہے سر اس وقت بھی بہت سارے پاکستانی ہیں جو یقیناً ان تمام لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں جو تکلیف میں عذیت میں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسکوڈینیشن ہو جاتی ہیں چیزیں نہیں لوگوں تک پہنچ پاتی تو کس طرح سے آپ کو کیسے ریچ کیا جائے آپ کو کیسے اپروچ کیا جائے کہ کوئی اگر اپنی کوئی مدد پہنچانا چاہتا ہو تو وہ آپ تک پہنچائے اور آپ ان مستحقی ان تک پہنچائیں ہمیں اس وقت کچھا راشن کی ضرورت ہے آپ کہیں پہ بھی پاکستان میں دیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو ان ایری آز کے اندر لانے کی پوری کوشش کریں گے ابھی بھی بہت سارے علاقے جو ہے وہ پانی آنے کی وجہ سے بند ہیں اور ہمیں جو مشکلات ہیں ہمارے ہماری ہماری ہمیں بھی جو مشکلات ہیں اس میں بھی گورنمنٹ نے ہم پہ جو ٹیسز لگائے ہیں بہت ساری امدادی اور رسکیو کی جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ہم اتنا کھل کے کام نہیں کر پا رہے ہیں تو ہماری اپیل ہے فیڈرل گورنمنٹ سے اللہ کے واسطے ہم سالوں سے آپ کو اور ہماری ابھی ایک پور بھائی پور گاڑی سسٹم نے نیلام کر دی جو ہمیں ایک کروڑ ویڈ کی ڈونیشن میں ملی تھی اس کو بھی ہم نے نیلام کر دی تو ہمارے ڈونر بھی جو نہ مایوس ہیں کہ یہ حکومت آپ کا جب ساتھ نہیں دیتی تو ہم آپ کو کیوں جو ہے وہ گاڑیاں اور چیزیں دیں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بھی حکومت سے اپیل کروں گی کہ فیلال یہ مشکل وقت ہے اگر حکومتیں خود کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو جو لوگ پاکستانیوں کی مدد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے کم از کم ان کو کچھ ایسا ریلیو دیں کہ جس کے ذریعے کام اچھے طریقے سے ایسا طریقے سے آگے بڑھ سکے سارے بھائی اسلام علیکم تھوڑا سے لیٹ ہو گئی ہوں آپ کی طرف آتے ہوئے سارے بھائی سیچویشن ساری آپ دیکھ رہے ہیں یقیناً آپ کی اپنی بی انجیو ہے آپ لوگ کہاں کہاں کس کے سیکٹر پر کام کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں ہم نے کافی دن سے شروع کیا ہوا تھا کام لیکن فوڈ کی حد تک کے محدود تھے لیکن اب جو وہاں وسائل اور اسی امید پہ تھے کہ شاید اب رک جائے گا اب بہتری آ جائے گی لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہتری نہیں بلکہ اور زیادہ خرابی نظر آ رہی ہے آگے بھی اور اس وقت بھی خرابی ہی میں ہم موجود ہیں اور رئی بات جیسے بھی کئی لوگ بات کر رہے تھے حکمرانوں کی اس وقت معاملہ حکمرانی کا نہیں ہے جو حکمرانی میں نہیں ہے ان کا بھی معاملہ اس وقت معاملہ پاکستانی کا ہے پاکستانیت کا ہے ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے کوئی اختدار میں یا کوئی اختدار میں نہیں ہے اگر ہم نے ان سلابزدگان کو بچانا ہے تو ہمیں ایک ہونا ہے سب کو اور ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے اس وقت دیکھیں بلوچستان میں تباہی مچی ہے سندھ میں پنجاب کی سائٹ پہ پھر ابھی میں تھوڑے دیر پہلے میرے پر اور فوٹیجز آئی ہیں سواد والی سائٹ سے کے پی کی والی سائٹ سے کس طریقے سے کنٹرول ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ ایک ادارے کا دو ادارے کا دس اداروں کا کام نہیں ہے آپ ساتھ ہی موجود ہیں سارے بھائی سارے بھائی آپ ساتھ ہیں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب بھی مجھے جوئن کریں گے ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد واپس آتی ہوں پرگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب بھی مجھے جوئن کر چکے ہیں سہلاب سے جو تباہ کاری ہوئی ہے آج پورا پرگرام اسی پر ہی کر رہے ہیں علامہ صاحب بہت شکریہ اسلام علیکم علامہ صاحب ایک اور بھی مسئلہ جو میں نے آغاز میں ڈسکس کیا سر ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم ہی ہے پچھلے دنوں جب کوویڈ آیا دو سال پہلے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچانک سے وہ جو ماسک دو روپے پانچ روپے کا ملا کرتا تھا اس کی قیمتیں پھر کہاں سے کہاں چلی گئیں اب جبکہ سہلاب سے لوگوں کی جانیں چلی گئیں ہیں تباہ حالی ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو خیمے ہیں ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں دیگر چیزوں کے پرائزز بڑھیں اور یہ صرف یہاں پر رکے گا نہیں یہ مزید انکریز ہوں گے ایک طرف ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں عصار اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں دوسری طرف ہمارے آمال یہ ہیں اور پھر ہم اپنے آپ سے ہی شکوا کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں اور علماء سے سوال کرتے ہیں کہ سہلاب کیوں آ جاتے ہیں یہ زلزلیں کیوں آ جاتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حدیث مبارکہ سے استفادہ چاہوں گا نبی مکرم نے ارشاد فرمایا من سامیہ منادین ینادی لا یال المسلمین فلم یجب ہو فہوالیسہ بے مسلم حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے آواز دی کہ مری مدد کرو اور کوئی جواب نہ دے تو وہ مسلمان نہیں ہیں تو ہمیں اس وقت سب سے پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ ہم سب کا فریضہ ہے اس وقت سندھ میں بلوچستان میں اور پنجاب کے خاص طور پر جنوبی پنجاب میں اور یہ جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں ان میں بہت عجیب کیفیت ہے کچھ پیان کریں تو شاید ہماری آنکھوں میں آسو آ جائیں اندروں نے سندھ کے اندر نواب شاہ خیرپورڈ رسٹک سکھر ڈیویجن کے علاقے تھری میروہ کے روڈ رسٹے ٹوٹ چکے ہیں گوٹی جی میں پانی بھرا ہوا ہے خیرپور شہر ڈوبا ہوا ہے اس وقت سٹی ڈوبے ہوئے ہیں تو صورتحال تو آپ سب پر واضح ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت ہی ناگفتہ پہ ہیں جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے جو آپ فرما رہی ہیں تو بہن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب پورا ماحول ہی بگڑا ہوا ہو کریپشن کا اور مالی بہنگمی کا اور غیر ذمہ دارانہ یعنی آرام سے سوئے ہوئے ہوں اپنے اچھے مکانات میں اور انہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ جو ہمارے ووٹرز ہیں جو ہمیں مدد کرنے والے ہیں جو ہمیں حکمران بنانے والے ہیں وہ اس وقت کس پریشانی میں مبتلائیں تو پھر پھر تو دکانداروں اسے کیا ہمیں گلا شکوا کے جو پیسے بڑھا رہے ہیں وہ لوگ کے جو تو ماحول پورا کا پورا خراب ہے اس میں علماء کا برابر کا خصور ہے اس میں حکمرانوں کا برابر کا خصور ہے اس میں تربیت کرنے والے جو ادارے ہیں یعنی تعلیمی ادارے آپ کا جو میڈیا ہے ہم سب اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہیں اور ہم سب کو جواب دینا ہوگا اس وقت یہ جہاں آزمائش ہے اللہ کی طرق سے وہاں ہماری نا اہلیوں کو بھی ثابت کرے گا کہ ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے ہمارے اندر قابلیت ہی نہیں ہے ہمارے فلاحی ادارے کام کیوں کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو ان کو ثواب یقیناً ملے گا اور میں آفرین اور مرہوہ کہوں گا سارم صاحب ہیں برنی برادران ہیں ہمارے جی ڈی سی کے دوست ہیں میرا خود ایک ایک ایوٹی ادارہ ہے فلاحی وصول خیرپور اور نواب شاہ میں اترا ہوا ہے اوٹیرہ غازی خان وغیرہ توسہ شریف میں پہنچے میں ہمارے جوان مسلسل سارے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں لیکن یہ کام تو ریاستوں کا ہے مگر کیا کریں ہمارے ہاتھوں انہیں اپنی ذاتی زندگیوں سے فرصت ملے گی تو وہ عوام پر غور کریں گے مجموعی حالات بہت خراب ہیں ہمیں اللہ سے دعا کے ساتھ اپنی اصلاح اور تربیت کی بھی ضرورت ہے اور ہر شخص اپنے اپنے کمزوریوں پر اپنی کتائیوں پر نظر سانی کرے بلکل درست کہہ رہے ہیں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرماتے تھے کہ نیر فرات کے کنارے کتہ بھی مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا عمر جواب دے ہوگا اور یہاں پر عمران ہم بتا رہے ہیں ان کو کتنا برا حال ہے لیکن سب اپنی اپنی پریارٹیز میں گھوم ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب ساتھ موجود تھے سارے بھائی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے بسیکلی میں چاہ رہی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے انجیوز کام کر رہے ہیں ان میں ایک کوڈینیشن ہو کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ جب جب کبھی تباہی آئی ہے جب جب کبھی آفتیں آئیں ہیں الحمدللہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو گراؤن پر جا کر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوڈینیشن کے فقدان کی وجہ سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ علاقے بلکل ہی رہ جاتے ہیں اگنور ہو جاتے ہیں اور کچھ علاقوں میں اتنی زیادہ انداد پہنچ جاتی ہے کہ پھر وہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہاں پر لوگ اس کو بیچنا شروع ہو جاتے ہیں تو کوئی ایسی کوڈینیشن وغیرہ ہے آپ تمام لوگوں کے درمیان کہ زیادہ سے زیادہ مستحقین تک مدد جا سکے دیکھیں افسوس جسی پہ کروں گا ہم حکمرانوں کے بھی خلاف بولتے ہیں دیگر سسٹم کے بھی خلاف بولتے ہیں لیکن اگر سچ پوچھے تو ہم میں آپس میں کوئی کوڈینیشن نہیں ہے ابھی ہم سب ٹی وی پہ بیٹھے ہیں میں بول دوں کہ جی بلکل ہم ایک دوسرے کے ساتھ دے رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے ہم سب کو یکجہ ہو کر کے کام کرنے کی ضرورتیں ہم سب اپنی اپنی جگہیں باٹیں ہم بھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیمرے کدھر چل رہے ہیں کیمرے کدھر ہیں سرکار کی نگاہ کھاں ہیں لوگوں کی نگاہ کھاں ہیں ہم سب کی کوشش ہوتی ہم جا کر کے سارے کی سارے باہر کھڑے ہو جائیں جیسے ایک ایمبلنس اگر آپ گھر پہ بلائیں تو وہ نہیں پہنچتی لیکن حاثے میں کیمرے موجود ہوتے ہیں تو حاثے میں بیس ایمبلنس سے پہنچ جائیں گی حالانکہ اطلاع بھی ہوگی کہ ایک کی ہلاکت ہے یا ایک زخمی ہے تو ہم انجیوز ہوں ادارے ہوں فانڈیشنز ہوں ان سب میں یہ پرابلم ہیں میں نے کافی کوشش کی خیر ابھی تو موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے کہ ہم ایک ہو جائیں لیکن نہیں ہو پاتے لیکن اگر ہم ایک ہو جاتے ہیں ہم واقعی دیانتداری مانداری سے کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کو ابھی کبھی بھی پھر حکومتوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ قوم جیسی بھی ہے یہ بڑا تلق پہلو بتا رہے ہیں سارے مبھائی بہت تلق پہلو بتا رہے ہیں ایک ہوتی ہے سپورٹ کرتی ہے اور کم از کم کم از کس حالات میں کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو کم از کم آپ لوگ کے درمیان ایک کوڈینیشن ہو جانی چاہیے اب دو شکور صاحب آپ سیکنڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ اس وقت انجیوز کے درمیان کم از کم کوڈینیشن ہو جانی چاہیے میں نہ صرف یہ کہ سیکنڈ کرتا ہوں بلکہ میں اس کو انیشیٹ کرتا ہوں ہم کوئی ڈیٹ تیہ کر لیتے ہیں سندھ کے لیے پنجاب کے لیے بلوچستان کے لیے الگ لگ تین دن مقرر کر کے جو انجیوز کام کر رہی ہیں ہم اس کے لیے پلیٹ فارم مشترکہ طور پر بنا کر اس سے آغاز کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں ایک سے دوسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچے وہ یہ ہے کہ جب یہ پانی اب اترے گا اور ظاہر ہے اس نے آٹھ دن میں دس دن میں اترنا ہے اور اس کے اترنے کے بچے کے لاکھوں مکان ہیں اس کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہوگی تو میں اس میں جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے اور ہم الحمدللہ اس میں کر رہے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ بھی اس میں کوارڈینیشن کے ساتھ کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ بیس پچیس ہزار خیمیں ہم لیں اور پچاس پچاس گھروں کی بستیاں جہاں خوش کے ایریاز ہیں اس کے اندر ان کا سلسلہ کریں میں چاہتا ہوں پاکستان کے تعلیمی دارے اس مہم کا حصہ بنیں اور ہم حکمرانوں سے یا بیرون ملک کو چھوڑیں ہم امید پیدا کریں یہ جو نوجوان نسل ہے ایک ایک ادارے سے دس دس پانچ پانچ خیمیں جو ہے وہ سپانسر کر سکتے ہیں اور میں بہت امید کرتا ہوں اللہ سے کہ یہ کام ہوگا اور ہم انشاءاللہ ان تینوں صوبوں میں باقی آپ نے بہت اچھی بات کی میں چاہ رہی ہوں ایک بڑا نام ہے ایک بڑی انجیو ہے ہمیں پورے پاکستان میں ہر مشکل وقت میں نظر آتی ہے تو کیا فیصل ایدی بھی آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتے ہیں فیصل صاحب ایک پلیٹ فارم عبدالشکور صاحب فرام کر رہے ہیں کہ وہاں پر تمام انجیو اس کی کوڈیشن اور کوڈیشن کے ساتھ آگے کام کیا جائے جی بالکل کوڈیشن ہونا چاہیے اور ہم ہمیشہ سے اوپن رہے ہیں آج بھی ہم بیٹھے رہے ہیں اس وقت ہم جو ہے وہ لاوارشا میں بیٹھے رہے ہیں اب کوئی بھی ہمارے ساتھ آ کے کوڈیشن کرے گا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں ویسے بھی ہم جو دیگر علاقی سماجی جو ادارے ہوتے ہیں انجمنے ہوتی ہیں وہ ہم سے ٹرانسپورٹ لیتی ہیں مختلف جگہوں پہ جانے کے لیے کراچی انیویسٹی کا ایک وفد ہے وہ دوائیاں اور ڈاکٹر لے کر سہرپورٹ جانا چاہ رہا ہے تو ہم ان کو پروائیٹ کر رہے ہیں ہم ہاتھ سارا سے کوڈینیشن کرنے کے لیے تک سیار بھی ہیں اور کرتے رہے ہیں بلکل ٹھیک آپ مہمان تمام میرے ساتھی موجود ہیں کووٹ کے زمانے میں اور نام جے ڈی سی کا ہم نے بہت بڑھتے ہوئے دیکھا بہت تیزی کے ساتھ جس طرح سے اس نے پورے کراچی میں دیگر شہروں میں کام کیا ہے وہ قابل تحسین ہے اور آگے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں زفر عباس بھی مجھے جوائن کریں گے ایک چھوٹا سا بریک لے دی ہوں بریک کے بعد واپس آتی ہوں ویلکم بیک ونس اگن جی زفر عباس مجھے جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم زفر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو اس وقت دل خراش مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں آپ بھی یقیناً موقع پر گئے ہوں گے کن کن علاقوں کا دورہ کیا آپ نے سب سے زیادہ حالات سنگینی کہاں دکھائی دیا آپ کو دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس وقت فیصلیدی صاحب موجود ہیں اور شہنشاہ سماجیات ہیں پاکستان کو بہت بڑا نام ہے ان کی موجودگی میں کیا بول سکتا ہوں لیکن میں پھر بھی اتنا بتاتا ہوں جو چھوٹے پیونٹے مہمانے پر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں یا ہماری جو کوششیں وہی ہیں اس وقت بلوچستان میں جو تباہی ہوئی ہے پورا سن ڈوب چکا ہے میں نے ابھی تین دن پہلے سعلاب زیادہ علاقوں میں کھڑے ہو کے چیلنج کیا ہے کہ جہاں سے بھی سعلاب گزرائے ہیں چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو ڈی آئی خان ہو ڈی جی خان ہو توسا ہو راجن پور ہو فازل پور ہو کوئی بھی علاقہ ہو یا پورا سن ایک بھی سولہ سے اٹھارہ لاکھ مکانیں کچھے کچھے مکان سے مراد وہ جھوپڑیاں نہیں ایسے ہی مکان لیکن اس میں پلڑ نہیں ہوتے ایک بھی نہیں بچا ہے تو اندازہ لگا لیں کروڑوں لوگ اس وقت کھلے آسمانوں کے نیچے پڑے میں اور زندگی اور موت کی کشمہ کشمے ہیں میں بار بار بتا رہا ہوں ہم نے جس طرح بلوستان میں کروڑوں روپے کے یہاں سے کونوائے کے کونوائے راشن کے بھیجے وہ تو سلسلہ چلی رہا تھا پچھلے تیس دنوں سے اس وقت دیکھیں ہم نے سکھر میں کچھن لگا دی ہیں ہم نے خیرپور میں لگا دی ہیں ہم نے مختلف جگہوں میں لیکن بات یہ کہ ہزار دیکھ یا پانچ سو دیکھ وہاں سے بن کے اتر رہی تو کروڑوں لوگوں کے لئے کسی کام کی نہیں ہے ان کو اتنا سا ہے وہ راشن کی یہ پوزیشن ہے جو ہم ٹرک بھر بھر کے بھیج رہے ہیں پانچ سو بورے جو ایک ٹرک میں آرہا ہے راشن تو پانچ ہزار پانچ سو کے حساب سے لگا لیجئے چھبیس سے اٹھائیس لاکھ کا راشن آرہا ہے لیکن وہ پانچ سو بورے تو ایک سٹاپ پہ ختم ہو رہے ہیں پورا پورا شہر یا پہاڑوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا پھر سڑک کے کنارے میں بیٹھا ہوا ہے جب میں پڑھ سو رات میں سکھر سے کراچی آیا ہوں تو رات ایک بجے چلا ہوں میں تین بجے کراچی پہنچا ہوں ہائیوے کے اوپر ہیدراباس سے پہلے پہلے ہائیوے کے اوپر سڑک کے دو دو کلومیٹر کے پہچ غائب ہیں یہ تباہی مچی آپ کو وہاں پر لوگوں کے جانور مر گئے لاکھوں کے تعداد میں کروڑوں لوگ کھلے آسمانوں کی نیچے ہیں بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے لوگ متاثرین بیٹھے میں اپنے سر کے اوپر چینی کی بوری رکھی ہوئے پلاسٹک والی خالی اگر کسی یہ پاس ہے تو کیونکہ ابھی کوئی امداد کوئی ایسی چیز اب تک شروع نہیں ہوئی ہے اور بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے یہ امداد یہ جو امداد ہے نا یہ جی سوال بھی ساتھ میں آئیڈ پھوڑا سے لیٹ بھی ہو گیا آپ تو اب وقت بلکل ختم ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیے یہاں پر جتنے بھی مہمان بیٹھے میں آج پرگرام کا سپیشل مقصد ہی میرا یہ تھا کہ جتنی بھی ہماری انجیوز ہیں جو کام کر رہے ہیں فلاحی کام کر رہے ہیں ان تمام کے درمیان ایک کوارڈینیشن پیدا کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک مدد پہنچ سکے تو یہاں پر عبدالشکور صاحب نے یہ آفر کیا ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم میسر مہیا کرتے ہیں کہ جہاں پر تمام لوگ کوارڈینیشن کے ساتھ آگے کام کریں تو آر یو اگری ویڈ ایم میں بالکل تیار ہوں لیکن مسئلہ ایک چھوٹا سا مسئلہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں سب کو چاروں طرف تباہی ہے پنو آقل تباہ میرپور خاص تباہ نواب شاہ تباہ سکھر تباہ لڑکانہ تباہ دادو تباہ جدھر دیکھیں گے تباہی ہے اب ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ اگر ہم کراچی سے راشن روانہ کر رہے ہیں کون سا روٹ لیں دیکھیں میں نے بار بار بولا کہ راشن تو بھائی خدا کے لئے ابھی روکو تین چار دن ابھی اس وقت بسکٹ بھنا ہوا چلا اور پانی دے دو کہ لوگ پانچ دن زندہ رہے دفنائیں گے کیسے اگر ہم نے یہ بھی نہیں بھیجا ان کے پاس دیں گے ان کے پاس پکانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ساری لکڑی گی رہی ہے ہمارے جتنے کچھن چلنے اس وقت اندرونے سے اس کے لئے لکڑی ہم کہاں سے مانگوا رہے ہیں ہمیں معلوم ہیں صرف ٹرانسپورٹیشن ہزاروں اور لاکھ روپے دینے اب بات صرف اتنی سی ہے میں یہی گزارش کروں گا کوئی بھی کوڈنیشن بنتا ہے ہم تیارے میں کوئی پروبلم نہیں ہے ہم تو لگے میں ہیں بالکل ٹھیک ہے زفر نہ رمضان کا ہوں میں اترام کرتے ہیں نہ ہم مشکلات کا اترام کرتے ہیں ایک طرف ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دوسرے طرف جیسے ہی کوئی موقع آتا ہے تو ہم اپنے چاروں پانچوں ہاتھ بھگا کر اس میں باقاعدہ ڈوبنے کی اور غوتے لگانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا منافع بناتے ہیں ان کے لئے کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ اب ایک بار پھر یہ شروع ہو گیا ہے سب کچھ میں صرف یہ بولوں گا کہ مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے میں نے ابھی ایک دکان سے ہیدراباد میں ٹینڈ خریدے ہیں بارہ ہزار پانچ سو روپے کے حساب سے وہ ٹرک روانہ کیا ہے اسی دکان پر میں نے کہا مزید جتنے ٹینڈ ہیں دے دو تو اس نے بولا پندرہ ہزار چیک پیسہ کم نہیں کروں گا وہ ہی ٹینڈ جو بارہ ہزار پانچ سو کے دیئے وہ ہی ٹینڈ اب پندرہ ہزار روپے کے بتائیں کہا جائیں اور میں تو اسی وطنی سے گزارش کر سکتا باریٹ آن والے جو آپ دیکھیں کھڑے کھڑے تین ہزار روپے اس نے بڑا دیئے کھڑے کھڑے ابھی میں نے بات کی اسلام آباد میں الازیز بلڈر کے تییب صاحب سے وہاں ایڈی ملک صاحب موجود تھے باریٹ آن والے میں نے بولا پانچ سو ٹینڈ چاہیئے بستی لگانی انہوں نے کہا یہ لو تو دونر سو ریڈی بیٹھے میں شاہد قریشن شاہب باریٹ آن والے انہوں نے کور بستی کا پورا دی دیا ہم پورے پورے سٹی بنا رہے ہیں کہ بھائی متاثرین کو یہاں سے اٹھایا یہاں شفٹ کیا خوش علاقے میں یہ ٹینڈ لگیں یہ آپ کی چرپائی لگی یہ آپ کو شفٹ کر دیا بہت اچھی بات ہے آپ تمام لوگ کوڈنیشن کے لیے تیار ہیں دعائیں بھی ہیں آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح سے ہمت دے کہ آپ لوگ اسی طرح پاکستانی عوام کی خدمت کریں ان کو رلیو دیں حکومت سے بھی میری گزارش ہے عمران خان صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ کچھ رسے کے لیے سیاست کو ذرا سائٹ پر رکھ رہیں اور جن کے لیے سیاست آپ کرتے ہیں وہ اس وقت مسئیبت میں ہیں مشکل میں مر رہے ہیں بچارے ان کے لیے سوچیں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے مومی صاحب ابھی میرے ساتھ موجود ہے مومی صاحب اب بلکل لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیجئے یہ جو پاڑوں سے پانی نیچے اتر رہا ہوتا ہے اس کو ہم خود سے سیف کر سکتے ہیں ہم چاہیں تو یہ تباہی کی طرف چلا جائے اور چاہیں تو ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ پوسیبل ہے جی بلکل پاکستان میں سال میں اب یہی ہو رہا ہے کہ ایک ٹائم پہ بہت پانی ہوتا ہے اور ایک میں بہت کم ہوتا ہے اور ایک اندازہ کے مطابق دوزار پچیس تک پاکستان وارٹس کاس ہو جائے گا ابھی پنجاب میں پچھلی حکومت نے ایک وارٹر ریزرووائز بنائے ہیں اور ابھی کچھ اسی طرح سے انٹرنیشنل ارگنائزیشنز نے بھی جو ہے وہ ویلز ریچارج ویلز بنائے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم ریزرووائز بھی بنائیں اور ریچارج ویلز بنائیں تاکہ جو پانی ہے ہم انڈرگراؤنڈ جو ہے اس کو ریچارج کر سکیں پچھلوں سے بھی آخر میں گزارش کہ وہ بھی خدارہ کم از کم اس وقت منافع بنانے کی کوشش نہ کریں لوگوں کی مدد کی کوشش کریں انشاءاللہ ناظرین سے پیر کو ملاقات ہوگی تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اللہ حانے کے بعد